نہیں میں نے دیکھا کہ جو پہلے اور دوسرے فیز میں بھی پولنگ جو رہی کافی اچھی مقدار میں لوگوں نے ووٹ ڈالے خاص کا جو نوجوان ہے تو یہاں مجھے ساؤت کشمیر میں امید ہے کہ لوگ نورت کشمیر سے بھی کابی ریکارڈ توڑ کے یہاں پولنگ کریں گے ووٹنگ کریں گے کیونکہ مسئلے سب کے ایک جیسے ہیں اور سب ہی لوگ ایک ہی پیغام دینا چاہتے ہیں ڈلی کی سرکار کو کہ جو دوہزار انیس سے آپ نے ہم پہ ظلم کر رہے ہیں تب کیے آپ کر رہے ہیں تو وہ ہمیں قابلی قبول نہیں ہے ہم اس کا جواب آپ کو ووٹ کے ذریعے دینا چاہتے ہیں دیکھیں جہاں تک عمر صاحب کا سوال ہے انیس سے اکتی سے لے کے جمہو کشمیر کو لے کے جتنے بھی فیصلے ہوئے ہیں جتنے بھی مہائدے ہوئے ہیں وہ ان کی جماعت نے کیے ہیں میں مہائدہ نہیں کہوں گی میں ان کو بولوں گی سرنڈر جو ہوا ہے اور آج جمہو کشمیر جن حالات میں ہے جس مسئیبت میں ہے جس تکلیف میں ہے وہ انہی کیا سارا کیا کیا درہ ہے انہوں نے پہلے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا اقتدار ملا کرسی ملی تو الہاق بہت اچھا تھا اس کے بعد انہی سر پچھتر میں انہوں نے اندرہ جی کے ساتھ ایکارڈ کیا وہ بھی کرسی کی خاطر کیا جن لوگوں نے بائیس سال جیل کی سزا کاٹی ان کو کیا دیا انہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اس کے بعد کانگرس کے ساتھ ایکارڈ کر کے مقبول بٹ کو فانسی دی وہ اس کا مہائدہ کا وہ نتیجہ نکلا اس کے بعد دوسرا ایکارڈ کیا فاروق صاحب اور کانگرس میں ہو گیا اس میں کیا ملا اس میں یہی ملا سلا کی ایٹی سیون میں صرف اسی کرسی کی خاطر رگنگ کی کہ آج ہمارے قبرستان جو ہے شہیدوں سے برے ہوئے ہیں ملک کے نوجوان ملک کے جوان بھی شہید ہوئے ہمارے اپنے جوان شہید ہوئے ہمارے بچے یدیم ہو گئے ہماری لڑکیاں بیوہ ہو گئی یہ تو سب کرسی کا کھیل ہے ان کے لئے مہائدہ پی ڈی پی نے دو بار ایک بار کانگرس کے ساتھ ہاتھ جوڑا دو ہزار دو میں اور اس میں پوٹا ختم کرنا ٹاسک فوس ختم کرنا جمہو کشم کشمیر کے مسئلے کے حل کے حوالے سے بات چیت کرنا اور اس سے بڑا مہدہ اگر جمہو کشمیر کی ہسٹری میں پچھلے ستھر پچھتر سال میں کوئی مہدہ کسی پارٹی نے کیا ہو مرکزی سرکار کے ساتھ ہم نے بی جے پی کے ساتھ مہدہ نہیں کیا ہم نے مرکزی سرکار کے ساتھ مہدہ کیا جس میں ہم نے ان سے مسئلے کشمیر کے حل کے حوالے سے بات چیت پاکستان کے ساتھ بات چیت جمہو کشمیر میں بات چیت ایسپا کو ختم کرنا تین سو ستھر کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا اور راستے کھولنا تو مجھے بتائیے نیشنل کانفیدنس سے چالیس پچاس سال یہاں رہے ستھر سال سے وہ مہائدے کرتے آئے مجھے ایک بات بتائیے کہ انہوں نے دلی سے کبھی کچھ مانگا ہو سب کچھ تو دے دیا ان کو ہمیشہ تو سرنڈر کیا یہ پی ڈی پی ہے جس کے پاس دلی والے خود چل کے آئے رامادو چل کے آئے دوسرے روک چل کے آئے ڈاکٹر منمون سنگھ دو ہزار دو میں خود چل کے آئے ہم تو ان کی طرح جیسے دویندر رہنہ نے بولا کہ عمر صاحب اور ہم وہ خود چلے گئے دو ہزار چودہ میں دلی بی جے پی کے ساتھ سرکار بنانے کے لئے اس کے بعد دو ہزار انیس میں وہ خود چلے گئے سرکار بنانے کے لئے ابھی حالی میں ان کے بڑے ہی جو دوست ہیں بلان نبی آزار صاحب انہوں نے یہ الزام لگایا ہے بی جے پی والوں سے رات کو ملتے ہیں ہم تو محبوبہ مفتی تو رات کو نہیں ملتی ہے ہم نے تو جو کیا دن دھاڑے کیا ہم نے جو ایجنڈ آف الائنس بی جے پی کے ساتھ کیا تین مہینے لگائے مجھے ایک ایک بات جو ایجنڈ آئلائنس میں ایک عمر صاحب کر کے دکھائے نا کر کے دکھائے مجھے ان کے پاس سٹھ ایمیلے تھے انہوں نے تو عمر صاحب کی منسٹر کے لئے وہ جو اٹانیمی کا ریجویٹشن ہے اس کو بھی ڈسپن میں فینکا یہ کیا بات کریں گے میرے ساتھ محبوبہ مفتی نے بارہ ہزار نوجوانوں کی ایف آئی آر واپس لی بی جے پی سرکار میں سیز فیر کرایا بی جے پی کے سارے ڈیلیگیشن منسٹر ارن جیٹلی تک کو یہاں لائیا اور یہاں بات چیت کے لئے ان کو آمادہ کیا مگر یہاں حریت والوں نے دروازے نہیں کھولی تو محبوبہ مفتی کیا کر سکتی ہے کوئی یہ کر کے دکھائے جو محبوبہ مفتی نے اپنے وقت میں کیا یا جو مفتی محمد سید نے اپنے وقت کیا جو مو کشمیر کی قوم کے لئے ہم نے تو قوم کو اس خون خرابے سے باہر نکالنے کے لئے ہر اقدام اٹھائے انہوں نے تو سب کچھ اپنی کرسے کے لئے کیا آج بھی پچھلے پانچ سال سے ایک ہی راگ آناپ رہے ہیں الیکشن کرو الیکشن کرو اسمبلی کا الیکشن کرو کیونکہ کرسی کے بغیر یہ لوگ رہ نہیں سکتے